دوستو السلام علیکم میں ڈاکر سروش عمد خان ہوں اور آپ میرا چینل دیکھتے ہیں ڈائیبیٹیز و ڈاکر سروش میں آج آپ کو ایسے 14 فروٹس کے بارے میں بتاؤں گا 14 فروٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ لو جی آئی ہیں جو کہ ڈائیبیٹک پیشنٹ کھا سکتا ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو فروٹس ہوتے ہیں وہ ہائی فائبر ہوتے ہیں لو جی آئی ہوتے ہیں یعنی ان کا جی آئی جو گلیسیمک انڈیکس ہے وہ لو ہوتا ہے ان کی کیلوری لو ہوتی ہے ان کا پوٹیشم کافی اچھا ہوتا ہے اور سوڈین میں کم ہوتے ہیں اور کولیسٹرول فری ہوتے ہیں زیادہ تر فروٹس تو اسی لئے یہ فروٹ جو ہے یہ اچھی جیز مانی ہوتی ہے ڈائیبیٹیز کے لیے اب کچھ لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ کونسا فروٹ کھایا جائے آج آپ کو میں 14 ایسے فروٹس بتاؤں گا پہلے ہم سٹارٹ کریں گے گواوا سے جس کا جی آئی جو ہے وہ 12 to 15 ہے پہلے تو آپ کو اس کا کلر ہی اچھا لگے گا کہ گرین کلر کا ہے اور اندر سے کبھی یلوش ہوتا ہے یا ریڈش بھی ہوتا ہے تو وہ گواوا کی ورائیٹیز ہوتی ہیں آنکھوں کے لئے آپ کو سوٹ کرے گا اس میں بیسک جو چیز ہے وہ انٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں اس میں سٹریس کو کم کرتا ہے انفیکشنز کو کم کرتا ہے آئی پروبلمز کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہارٹ کے لئے گواوا جو ہے امرود جو ہے بہت اچھا ہے شگر پیشنٹ کے لئے بہت اچھا ہے لو جی آئی ہے تو آپ آرام سے امرود جو ہے ایک گواوا جو ہے روز کھا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں انار پر انار کو ہم بومگرینٹ بولتے ہیں اس کا جی آئی جو ہے وہ 18 ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے اندر سے بھی ریڈ باہر سے بھی ریڈ ہوتا ہے کھانے میں بہت تیسٹی ہوتا ہے اور انار کا دیکھا گیا ہے کہ یہ rich source of vitamins ہے potassium ہے fiber ہے اس میں anti-inflammatory properties ہیں یعنی اس کے کھانے سے جو risk ہے heart attack کا diabetes کا وہ کم ہو جاتا ہے اور even Alzheimer جو disease جو دماغ کی بیماری ہے بھولنے کی بیماری ہے بڑھا پی کی اس کو بھی overcome کرتا ہے اس میں بھی کمی لاتا ہے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے cherry یعنی جس کو ہم کشمیری زبان میں ہم لوگ عام طور پر کشمیری میں گلاس بولتے ہیں یا ہم cherry بولتے ہیں اس کو اس کا cherry کا جو ہے GI جو ہے وہ ہے 22 یہ low GI fruit ہے یہ weight reduction میں help کرتا ہے on antioxidant سے بڑھا ہوا ہے especially vitamin C سے بڑھا ہوا ہے جس میں iron absorption اس کے اچھے ہو جاتی ہے vitamin C کے بیجے سے collagen synthesis جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے یعنی ہڈیوں کے لیے جوڑوں کے لیے گھٹنوں کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ہے یہ sodium جسے میں نے پتا ہے اس میں sodium بلکل نہیں ہے cholesterol بلکل نہیں ہے tryptofan اور melatonin میں rich ہے یہ یعنی sleep یعنی نیند کرنے میں بھی مددگار ہے cherry اور heart کے لیے بہت اچھا ہے cancer prevention بہت اچھا ہے اس کا cherry کا GI جو ہے glycemic index صرف 22 ہے چوتھے نمبر پر ہم چلتے ہیں plum plum ہے اس کو ہم آلو بخارہ بولتے ہیں عام زبان میں اس کا GI جو ہے وہ 24 ہے heart disease کے لیے بہت اچھا ہے جس میں phytochemicals ہیں اور ایسے nutrients ہیں جو کی inflammation کو کم کرتے ہیں یعنی heart کو heart attack کو کم کرتا ہے anxiety کو بہت کم کرتا ہے اور اگر ہم روز plum کھائیں تو anxiety جو ہے یعنی بیچینی بیکاراری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کبز کشا ہے یعنی کھاؤ تو کبز ٹھوٹتا ہے blood pressure کے لیے بہت اچھا ہے stroke کے لیے بہت اچھا ہے in fact bone health کے لیے بہت اچھا ہے یعنی ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے آلو بخارہ اس کے بعد ہم پانچ نمبر پر چلتے ہیں ناشپاتی پہ اس کو ہم پیر بولتے ہیں اس کا جی آئی جو ہے تیس ہے یہ ایک فروٹ ہے جو کہ آپ کبھی بھی کھا سکتے ہو ڈیابیٹیز پیشنٹ کبھی بھی کھا سکتا ہے یہ شگر کو اتارتا اولٹا نورمال لکھنی بات نہیں یہ کافی اتارتا شگر کو اور جو complications ہے اگریویتشن اوف ڈیابیٹیز کو ہم بولتے ہیں اگریوییت نہیں ہونے دیتا یعنی پری ڈیابیٹیز کو ہونے میں یہ پرویٹ کرتا ہی اے ہمارے لئے ڈیابیٹیز پیشنٹ کو top ڈیائیٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہونہ ناشپاتی سیزن میں اولیبل ہوتی ہے آپ خائیں کہ جی اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے آپ ناشپاتی روز ایک کھا سکتے ہیں اس کے بعد جو فروٹس کا ایک سرتاج جیسا بن گیا ہے یا کینگ جیسا ہے وہ ہے ایپل جس کا جی آئی جو ہے وہ 36 ہے ہم بولتے ہیں ایپل اے ڈے ایپس ڈاکٹر اوے اتنا اس کا فائدہ ہے ڈائیبیٹیز پیشنٹ کے لئے مفید ہے ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے نیوٹریشوس ہے پیٹ بھر جاتا ہے اس سے ایک ایپل کھاؤ تو لگتا ہے کافی کھانا کھا لیا تو باقی کھانے کھانے کی اتنا زرورت نہیں پڑتی ہے اس لئے آپ لنچ سے پہلے کھائیے ایک گھنٹہ پہلے یا ڈینر سے پہلے ایک گھنٹہ کھائیے ہارٹ کے لئے اچھا ہے کولیسٹرول کے لئے اچھا ہے یا آپ سیلڈ بنا کے کھا سکتے ہیں جیس اگر اس کا پییں گے وہ بھی چلے گا لیکن میں جیس کے غلاف ہوں اوورال اس کے بعد آتے ہیں ہم ساتھوے نمبر پر کیوی پہ کیوی کا جو جی آئی ہے وہ 39 ہے یہ بھی بہت اچھا ڈیابیٹیز فرینلی فروٹ ہے یہ ہم سیلڈ کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور یہ رچ سورس آف وائٹیمن سی ہے اور یہ ہارٹ کے لئے انتڑیوں کے لئے سکن کے لئے بہت اچھا ہے یہ لو جی آئی فوڈ ہے آپ کیوی کھا سکتے ہیں اس کے بعد آٹھوے نمبر پر ہم آتے ہیں پیچ ہو گیا آڈو اس کو بولتے ہیں اس کا جی آئی جو ہے گلائسیمیک انڈیکس 28 ہے سکن کے لئے بہت اچھا ہے ایلرڈی سیمٹرمز کو پریونٹ کرتا ہے ڈائجیشن کو یعنی حضمے کو ہلپ کرتا ہے ہارٹ کے لئے بہت اچھا ہے تقریباً دن کا جو ہم کو ایک دن کا وائٹیمن اے کا ریکوائرمنٹ ہے وہ اسی آڈو سے مل سکتا ہے ایک آڈو کھانے سے 6% آپ کو وائٹیمن اے کا ریکوائرمنٹ پورا ہو جاتا ہے اور ایک آڈو کھانے سے آپ کا تقریباً جو وائٹیمن سی کا ریکوائرمنٹ ہے وہ 15% پورا ہو جاتا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے اس میں وائٹیمن ای بھی ہے وائٹیمن کے ہے نیاسن ہے فالک ایسیڈ ہے تھوڑا آئیرن بھی ہے پوٹیشن میں نے بتا ہے مائگنیشم ہے اس میں زنک مائنگنیز ہے اس میں یہ ویٹ ڈرکشن کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ یہ جو پیچھ ہے آڈو یہ میٹابولزم کو ایمپروو کرتا ہے انکریز کرتا ہے تو اس سے ویٹ ڈرکشن بھی ہو سکتا ہے اور نوے نمبر پر ہم آتے ہیں سنگترے پر سنگترہ ہو گیا اورنج اس کا جی آئی جو ہے وہ تین تیس ہے یہ اس کے باقی ویرائیٹیز بھی ہے جیسے کینو آپ کھا سکتے ہو اور یہ وائٹیمن سی کا بہت رچ سوٹس ہے تاکہ بہت نائنٹی فور نائنٹی سکس پرسن اس میں جو دن کا وائٹیمن سی ہے وہ اسی ایک اورنج سے پورا ہو سکتا ہے انسان کا ایمیون سسٹم کو بلڈ اپ کرتا ہے سکن ڈیمیج کو پریونٹ کرتا ہے بلڈ پریشو کو کنٹرول میں رکھتا ہے کولیسٹرول لو ہے شگر کے لیے بہت اچھا ہے رسک آف کینسر بھی کم کرتا ہے اس کے بعد ایک اور ایک میوہ آتا ہے وہ ہے دسوے نمبر پر وہ ہے ایوکیڈوز جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو پتا ہے اس کا جی آئی بہت ہی کم ہے اس کو تو ہم سوپر فوڈ بولتے ہیں کیونکہ یہ ایک آپ نے اگر ایوکیڈو کھایا تو آپ کا کیونکہ یہ نیوٹرین ڈنس فوڈ ہے یعنی اس میں بہت اچھا نیوٹریشن ہے تو یہ آپ کو وہ کافی فائبر دیتا ہے فالیڈ دیتا ہے پوٹیشن دیتا ہے وائٹیمن ای دیتا ہے اور جو مونو انسیچوریڈ فائٹی ایسٹ جو ہم بھوتے ہیں یا امی کا تری بیٹی ایسٹ جو ہے اس سے بھرا ہوا ہے تو ایک ایک ایوکیڈو کھانے سے مارا ویڈ بھر جاتا ہے تو ہم باقی میل کم کھائیں تو چلتا ہے اور یہ لیڈیز کے لئے دیکھا گیا ہے کہ یہ ان کے فرٹیلٹی میں ایمپروو کرتا ہے اسٹروجن پروڈکشن اور ریپروڈکٹیو ہارمون جو بیلنس ہوتا ہے اس کو ایمپروو کرتا ہے تو ایوکاڈو جو اگر آپ کھائیں تو آپ کو فرٹیلٹی کا چانس اچھا ہو جاتا ہے اور بچہ اونے کا چانس بہتر ہو جاتا ہے تو ڈیابیٹیز کے لئے بہترین بہت اچھا فروٹ ہے گیاروے نمبر پر ہم آتے ہیں بلو بیریز اور بلیک بیریز پر جن کا جی آئی فورٹی ہے یہ بھی وائٹیمن سی سے بھرپور ہے اور یہ چاہے بلو والا بیری کھائیں چاہے بلیک والا بیری کھائیں یہ کافی زیادہ ہم کو وائٹیمن سی دیتا ہے فائبر دیتا ہے اور وائٹیمن کے بہت زیادہ اس میں ہے مینگنیز اس میں کافی زیادہ ہے برین ہیلتھ کو ایمپروو کرتا ہے اورل ہیلتھ خوبانی پہ اس کا جی آئی جو ہے گلائسیمک انڈیکس 35 ہے خوبانی جو ہے آپ فریش کھاؤ یا جو سوکھی خوبانی وہ کھاؤ یہ اچھی چیز ہے یہ HDL جو ہے ہائی دنسٹی جو لائپو پروٹین ہے وہ اس کو ایمپروو کرتا ہے انکریز کرتا ہے بلڈ پیشو کو کم کرتا ہے کینسر کے اگنسٹ پریونشن دیتا ہے اس میں بھی بہت سارا وائٹیمنز فائیبر انٹی آکسیڈنس وغیرہ ہے تو یہ اچھی ڈائیٹ ہے تھرٹین تھ نمبر پر ہم آتے ہیں سٹرابیریز پر سٹرابیریز کا جو جی آئی ہے وہ 41 ہے ہارٹ کے لئے اچھا ہے اپریکوٹ کی طرح یعنی خوبانی کی طرح یہ بھی HDL کو بڑھاتا ہے یعنی جو گوڈ کولیسٹرول ہے اس کو بڑھاتا ہے لڈ پیشو کو کم کرتا ہے اور اس میں بھی کافی زیادہ انٹی آکسیڈنس ہے فائیبر ہے اور یہ کولیسٹرول لو کولیسٹرول ڈائیٹ ہے لو کیلری ڈائیٹ ہے ٹیسٹ بھی اس کا کافی اچھا ہے اور یہ بہت پاپلر بھی ہے سٹرابی لوگ میں اب لاسٹ میں ہم آتے ہیں چودوے نمبر پر اس پہ ہے ڈیٹس یعنی خجور خجور کا جی آئی ہے وہ ہے 42 نیوٹریشیس چیز ہے یعنی ٹیسٹ ہے اس میں اچھا ہے الگ ٹائپ کے خجور ملتے ہیں ہائی فائیبر ڈائیٹ ہے اور انٹی آکسیڈنس سے بھرا ہوا ہے برین جو ہیلتھ ہے دماغ کی اس کو ہیلپ کرتا ہے میٹھاس میں بھی اچھا ہے لیکن جی آئی اس کا کم ہے اور یہ اگر آپ کسی بھی صورت میں ایک دو کھائیں تو وہ شگر کے لئے بھی مفید ہے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ایک ہائی جی آئی فروٹ ہوتے ہیں جن جو ایوائیڈ کیا کیجئے یا میڈیم اور ہائی جی آئی فروٹ جو ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے پچپن کے اوپر یا ستھر کے اوپر ہے ہائی جی فروٹ کا اس میں گریپ آتے ہیں پائنیپل آتا ہے مینگوز آتا ہے یا پکے ہوئے جو بنانا جو کیلا ہے وہ آتا ہے ایون پپی جو ہم پپائی ہم لوگوں کو ڈائی بڈیز کو بولتے ہیں وہ بھی میڈیم جی آئی میں آتا ہے میڈیم جی کا اپر لیمٹ پہ 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 جاتا ہے اور واتر میلن تو ہے یہ مزر آپ دن میں دو بار فروٹ کھا سکتے ہیں چاہے تو ایک ایپل ایسوگرام تک ایک پاؤ تک فروٹ کٹ کے آپ مکس کر کھا سکتے ہیں اس میں ایپل ہو گواوا ہو چیری ہو انار ہو آڈو خوبانی یہ سب ہو تو ہم سے کھا سکتے ہیں دوستو میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے